اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل گلوبل زائی کا آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ڈیلیشیس کیفے سٹائل چکن بریڈ رولز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بچوں کا ٹیفن باکس ہو کسی بھی پارٹی کا اسٹارٹر ہو یا پھر سپر ٹائم ہو کبھی بھی آپ یہ شاندار سی رول بہت ہی ایزی وے میں بنا سکتے ہیں اگر آپ ان رولز کی فلنگ پہلے سے بنا کر تیار کر لیں تو اتنے سارے رولز بنانے میں صرف آپ کو پانچ منٹ کا ہی وقت لگے گا بہت ہی ٹیسٹی بلکل چٹ پٹے یہ رولز بن کر تیار ہوتے ہیں تو آپ انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو ایک لائک ضرور دے کے جائیے گا تو پھر چلے ٹائم کو بنا ویسٹ کیے فٹا فٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں چکن بریڈ رولز بنانے کے لیے سب سے پہلے میں اس کی فلنگ تیار کر لینی ہے تو گیس پر ہم ایک پین گرم کریں گے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈالیں گے آئل کے گرم ہوتے ہی ہم اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس ڈال دیں گے جسے ہم نے بلکل باریک کیوب کر لیا ہے اب ہمیں پیاس کو لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کر لینا ہے جب پیاس اس طرح کی نظر آنے لگے گی تو ہم اس میں ون ٹی سپون ادر کلسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے ایک منٹ کے لیے آدر کلسن کو بھی ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تاکہ اس کی رائس میں لکل جائے اب ہم اس میں کچھ ویجیز ایٹ کر دیں گے تو سب سے پہلے اس میں جائے گی ایک میڈیم سائز کی گاجر گاجر کو میں نے چوپر میں بلکل باریک کیوب کر لیا ہے ان رولز کے لیے سبزیوں کو آپ کو بلکل باریک کیوب کر لینا ہے ایک منٹ گاجر کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ہاف میڈیم سائز کی شملہ مرچ ایٹ کر دیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسی ٹائم ہم اس میں ایک کپ کے قریب وائلڈ اور شیڈڈ کیا ہوا چکن ایٹ کر دیں گے چکن کو میں نے تھوڑا سے پانی اور نمک کے ساتھ وائلڈ کر لیا تھا اور پھر اسے تھنڈا ہونے کے بعد ہم نے شیڈڈ کر لیا ہے چکن کو ہم سبزیوں کے ساتھ بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایٹ کر دیں گے تو سب سے پہلے اس میں جائیں گی دو سے تین باری کٹی ہری مرچ ساتھ ہی ون ٹی سپون یا ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ایٹ کر لیجے گا ہاف ٹی سپون لال مرچوں کا پاودر ٹو پنچ کی قریب کالی مرچوں کا پاودر اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں چاٹ مسالہ پاودر ایٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں ٹو ٹی سپون کے قریب شیزوان سوس یا پھر پاسٹا سوس ایٹ کر دیں گے اب ان ساری چیزوں کو میکس کرتے ہوئے چکن اور سبزیوں کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اور کک کر لیں گے اس فلنگ کو ایک ساتھ کرنے کے لیے میں اس میں ون ٹی سپون کے قریب کون فلور ایٹ کر رہی ہوں جسے میں نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ گھول لیا ہے کون فلور ڈالنے سے اس فلنگ میں تھوڑی سی سٹیکنس آ جائے گی جس سے آپ اس فلنگ کا کوئی بھی سناک بنائیں گے ایزلی سے فل کر پائیں گے تو یہاں پر ایک منٹ تک ہم نے کون فلور کو اچھے سے چکن کے ساتھ میکس کرتے ہوئے کو کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں فلنگ ہماری ایک ساتھ ہونے لگی ہے اس ٹیم ہم اس میں تھوڑی سی باری کٹی فریش ہرہ دھنیا ایٹ کر دیں گے رولز بنانے کے لیے فلنگ ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے ایک بول میں ٹرانسر کر لیں گے اس فلنگ کو ہمیں روم ٹیمپریچر پر آنے تک تھنڈا کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم آگے کا سٹیپ شروع کریں گے اب ہم کچھ بریڈ کی سلائسز لے لیں گے اور اس کو اس طرح سے رول کر لیں گے بریڈ کو ہم تھوڑا سا پریشر لگاتے ہوئے بلکل پتلا رول کریں گے اب ہم اس کے ایجز کو نائف سے کٹ کر لیں گے بریڈ کے کناروں کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا ہے اس سے آپ بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں اسی طرح ہم ساری بریڈ کی سلائسز کو رول کر کے کٹ کر لیں گے ساری بریڈ کی سلائسز ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اور فلنگ بھی روم ٹیمبرچر پر آ چکی ہیں اب اس طرح بریڈ کی سلائسز کے ایک سائیڈ ہم پانی لگا دیں گے اور پھر اس میں ایک چمچ کے قریب ہم فلنگ سیٹ کر لیں گے اب اگر آپ چیز پسند کرتے ہیں تو اس فلنگ کے اوپر چیز جال لیجئے گا اور اگر چیز نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بینا بھی یہ رولز بنا سکتے ہیں اب اس طرح سے ہم انہیں رول کر لیں گے کیونکہ ہم نے ایک سائیڈ بریڈ میں پانی لگایا ہے تو یہ بہت ہی ایزلی سٹیک ہو جاتے ہیں اب سائیڈ میں اس طرح فلنگ کو تھوڑا سا پریس کرتے ہوئے ہم اس میں تھوڑی اور فلنگ ڈال دیں گے تو یہ لیجئے بہت ہی پرفیکٹ بریڈ رولز بن کر تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارے بنا کر ریڈی کر لیں گے تو یہاں پر بریڈ رولز بنا کر میں نے تیار کر لیے اتنی فلنگ میں آپ دس سے بارہ رولز بنا سکتے ہیں اب ہم انہیں سیک لیں گے گیس پر ہم کوئی بھی پین یا پھر توا گرم کر لیں گے اور اسے بٹر سے تھوڑا سا گریس کر لیں گے ان رولز کو ہمیں فرائی نہیں کرنا ہے لو فلیم پر بٹر کے ساتھ ہم بریڈ کو کرسپی ہونے تک اسے سیک لیں گے بریڈ کے اوپر ہم اچھے سے بٹر اپلائی کر دیں گے جس سے بریڈ بہت ہی کرسپی ہو جائے گی کیونکہ ان رولز میں جو فلنگ ہے وہ بہت ہی اچھے سے پکی ہوئی ہے اور ہمیں صرف اس کی آوٹر کوٹنگ کو کرسپی کرنا ہے ان رولز کی اس طرح سے سائٹس کو چینج کر کر کے ہم اسے ہر طرف سے ٹوست کر لیں گے اب اس سائٹ بھی ہم اس میں اچھے سے بٹر اپلائی کر دیں گے ہر سائٹسے ہم نے ان رولز کو بہت اچھے سے سیک لیا ہے اور یہ بلکل کرسپی ہو چکے ہیں اب ہم گیس کا فلیم بند کر دیں گے اور اس کی پلیٹنگ کر لیں گے تو یہ لیجئے بہت ہی مزیدار بلکل ایزی وے میں چکن چیزی رولز بن کر تیار ہو چکے ہیں بہت ہی چٹ پٹے یہ رولز بن کر تیار ہوتے ہیں اگر آپ پانی پوری یا پھر موموس کی شوقین ہیں تو یہ رولز آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں اب میں آپ کو اسے کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ اندر سے بھی کتنے زیادہ ٹیمٹنگ لگتے ہیں جب آپ ان رولز کو ایک بار کھائیں گے تو یہ آپ کو بہت پسند آئیں گے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آئی ہو تو دیر کس بات کی لائک کریں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی اور انٹریسنگ سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ